بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ آئے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اسی دعوت کے نتیجے میں بیت عطبہ اولا بھی پیش آئی اور بیت عطبہ ثانیہ بھی پیش آئی پھر بیت عطبہ ثانیہ میں مدینہ کی لوگوں نے آپ کو دعوت بھی دی کہ آپ حجرت کر کے مدینہ ہی ہمارے پاس شفٹ ہو جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کی یہ بات ذہن میں آئی اور بہت پسند بھی آئی کیونکہ اس کے کچھ واقعات بھی تھے وہ جغہات بھی تھیں اور وہ جغہات یہ تھیں کہ قریش مکہ مخالفت میں چونکہ بہت شدید ہوتے جا رہے تھے وہ ان کی اکثریہ توحید اور بدپرستی پر ہی اسرار کیے جا رہی تھی اور حال اسلام کی دعوت حق کو کچلنے کے در پر تھے بدپرستی ان کی گھٹی میں چونکہ شامل تھی تو یہ بدپرستی کو چھوڑ کر کسی بھی صورت خدا کی عبادت کرنے کو بلکل بھی تیار نہیں تھے ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم و ستم کیے آپ کو نعوذ باللہ جادوگر دیوانہ شاعر مجنوبت نہیں کیا کچھ کہتے رہے کانٹے آپ کے استعمال چائے گنگی آپ پر پھینکی گالیاں دیتے تھے مزاک اڑاتے تھے نماز کی حالت میں آپ کو تنگ کرتے تھے گانے بجاتے تھے گنگ اور اوچری تک آپ پر پھینک دیتے تھے تین سال تک شہب ابی طالب کو ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے واقع پڑھا کہ اس میں بھی کتنا آپ پر ظلم و ستم کیا بھوک پیاس کی حالت میں آپ کو رکھا آپ کے پورے خاندان نے سفر کیا اس دوران اور سمجھیں بہت زیادہ مشکل ٹائم وہ والا تین سال کا آپ لوگوں نے شہب ابی طالب میں گزارا پھر صحابہ کرام پر بھی ظلم و ستم کی انہوں نے حد کی ہوئی تھی کیونکہ زیادہ ترتوی وہ لوگ غلام تھے ان کے تو ان کے سرداروں نے جیسے حضرت بلال حبشی کو بہت زیادہ ان کے آقا جو تھے اس نے تنگ کیا بہت زیادہ مارتے پیٹتے تھے ہر طرح کا ظلم کرتے تھے پھر بھی وہ اہد اہد ہی کرتے تھے حضرت خبیب حضرت امار حضرت یاسر حضرت سحیب رومی حضرت عثمان حضرت مصب بن امیر وغیرہ کو بہت زیادہ تقلیفیں دیں بہت زیادہ مار پیٹ تبطیریت پر لٹانا اور ہر طرح کا ظلم و ستم کرتے تھے ان کے جسم میں گڑھے پڑ گئے تھے اس قدر ان پر ظلم کرتے تھے تب بھی وہ اہد اہد ہی پکارتے رہتے تھے پھر حضرت حبشہ حبشہ کی میں مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی کہ مہامی جا کر لوگ جتنے بھی حضرت کر گئے تھے وہ امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے اور پھر اب جب آپ کو مدینہ والوں نے دعوت دی یہ بڑی خوش آئین بات تھی پھر مدینہ کی آب و ہوا بھی مکہ کی نسبت بہت محصور کن تھنڈک والی آب و ہوا تھی جانکہ مکہ میں گرمی شدہ تفش بہت زیادہ ہے اسی طرح مکہ کی دفاعی حصیت بہت اہم تھی آپ اس بات کو بڑا غور سے سنیں کیونکہ آخر میں جب ہم غزوات پڑیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ مکہ کی دفاعی حصیت کتنی امپورٹنٹ تھی یعنی مکہ کے تین طرف صرف ایک طرف رستہ کھلا تھا بلکل بیک والی سائی دو طرف دائیں اور بائیں سمجھ لیں کہ پورے اونچے اونچے پہاڑ تھے کوئی آنے کا رستہ نہیں تھا اور جو بیک سائیڈ تھی بلکل پیچھے وہ کھلا سہرا تھا ریگستان تھا وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی نہیں صرف سہرا ہی سہرا ریگستان تھا یعنی وہ بھی آنے جانے کا کوئی رستہ نہیں تھا مدینہ کا صرف سامنے مدینہ جو شہر تھا اس کا صرف سامنے کا رستہ ہی کھلا ہوا تھا باقی اس کی دفاعی حصیت بہت مضبوط کی پھر تجارتی کافلوں کی یہ بہت اہمیت رکھتا تھا مدینہ کا شہر کیونکہ یہاں سے شام کے سارے تجارتی راستے مدینہ کے سامنے سے ہی گزرتے تھے پھر اہل مدینہ کا چونکہ اسلام بھی انہوں نے قبول کر لیا تھا اور بہت سارے لوگ دین اسلام میں شامل ہو گئے تھے اور بڑی رغبت رکھتے تھے اسلام کے ساتھ جب انہوں نے گھر جا کر واپس بتایا تو ان کے خاندانوں کے بہت سارے لوگ بھی اس بات سے متاثر ہوئے اور دین کو قبول کرنے کی خواہش ان کے دلوں میں بھی جا گی اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد محسوس بھی کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ بالکل اکیلے تنہا رہتے جا رہے تھے وہ جو ان کی آپ کو ایک بہت پشت پناہی اور غمخواری حاصل تھی سپورٹ حاصل تھی وہ بھی چونکہ ختم ہو گئی تھی اور بنو حاشم کی سرداری اب ابو لہب کو ملی ہوئی تھی اور وہ آپ کا بدترین دشمن تھا ان حالات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہنا ویسے بھی بہت ہی مشکل ہو گیا تھا پھر قریش نے ایک منصوبہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا اور کئی مسلمان چوری چھپ گیا آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کر گئے تھے لیکن آپ اذنِ الٰہی کے لئے انتظار میں تھے کہ جیسے اللہ مجھے حکم دے گا میں تب یہاں سے نکلوں گا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ قریش والوں نے ایک منصوبہ تیار کیا وہ چونکہ بہت دل میں لارہے تھے کہ پہدر پہلو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ان کی بہت کوششوں اور روکنے اور مار پیٹ اور ظلم و ستم کے باوجود بھی لوگ دین قبول کیے جا رہے ہیں اور ان کے جد قبول کر لیتا ہے وہ واپس ہوتا ہی نہیں ہے یعنی نئے دین کو چھوڑ کر واپس وہی عبود پرستے پر آتے ہی نہیں ہیں جتنا ظلم و ستم کر سکتے تھے وہ کر کے دیکھ چکے تھے اب انہوں نے سوچا کہ ہم جو اگلی شاخوں کو کٹنے کی کوشش کریں کیوں نہ ہم اس تناور درخت کو ہی جڑ سے کٹ دیں یعنی خدا نہ خواستہ ہم کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مار ڈالیں تاکہ نہ وہ رہیں گے نہ ہی اس دین کا پھر کوئی نشان رہے گا لہذا قریش کے سرداروں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر ایک منصوبہ تیار کیا اور منصوبہ بھی کیا تھا کہ ابو جہل کی یہ ناپاک تجویز تھی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جمعان شمشیر زن جو یعنی بہت مہارت رکھتا ہے تلوہ چلانے میں اس کو چن لیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں محاصرے کے لیے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے نکلیں تو سب ایک دم آپ کو قتل کر دیں اور اس کی ذمہ داری سب پر یخصہ ہو اور پھر جب سب الگ الگ سب قبیلوں کے نوجوان ہوں گے تو پھر بنو حاشم کو کسی سے بدلے کی جرت نہ ہوگی یعنی ایک قبیلہ کرے تو پھر تو بنو حاشم ایک قبیلہ ہے وہ اس سے بدلہ لے لے لیکن اگر سب قبائل کا ایک ایک جوان شامل کر دیا جائے تو پھر بنو حاشم اتنی سارے قبائل سے تو بہرحال نہیں لڑ سکتا تو یہ ایک غلیظ منصوبہ تھا جو بیت الندوہ میں انہوں نے تیار کیا یا فیصلہ کیا تیار کیا تو یہاں ان لوگوں نے ریسائٹ کیا کہ کیوں نہ کیوں نہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے جب یہ منصوبہ تیار ہوا تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے جس حکم کا انتظار تھا وہ بھی اسی رات آپ پہنچا قریش کے ان جوانوں نے جب رات کو آپ کی گھر کا محاصرہ کر لیا اور سارے آ کر آپ کی رات کو گھر کے ارد ارد کھڑے ہو گئے خدا نہ خاصتہ آپ کو قتل کرنے کے منصوبے سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے کوچ کر جائیں آپ نے اپنی چونکہ تیاری تو اندر اندر رکھی ہوئی تھی یہاں تک کہ نہ صرف آپ خود تیار تھے بلکہ حضرت ابو طال حضرت ابو بکر جو آپ کے رفیق تھے بچپن سے دوست تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے لئے بھی اونٹھنی بھی تیار کر رکھی تھی سامان بھی باندھا ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ اشارہ کریں گے ہم دونوں ملکن نکل جائیں گے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفیار نے اپنے غلیظ منصوبے کی عملی جامع پہنانے کے لئے اپنے مشہور قبائل میں سے جیسے کہ قبائل ان کے تھے بنو عبدالشمس بنو نوفل بنو اسد بنو مغزوم اور بنو عبدالدار کے بڑے بڑے سردار شیبہ ولید عطبہ ابو سفیان ابو جہل اور اپمیہ بن خلپ ان لوگوں نے جو تجوز بنائی تھی انہوں نے ایک ایک جوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پھیج دیا تاکہ خدا نہ خواستہ وہ آپ کو رات کو جب صبح کی آپ نماز کے لئے نکلتے ہیں اس وقت آپ پر حملہ کر کے یا کبار بھی حملہ کر کے خدا نہ خواستہ آپ کو قتل کر دے جب یہ لوگ آ کر کھڑے ہو گئے یہ سارے جوان آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے ادھر سے اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اب آپ یہاں سے کوچھ کر جائیں مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں تو آپ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی میرے بستر پر لے جاؤ بال بھی نہیں بھیگا کر سکیں گے ان کے امانتیں ان کو دے کر ہمارے پیچھے مدینہ تشریف لے آنا یہاں سوچئے کتنا صادق اور امین انسان تھے کہ انہوں نے اس وقت بھی جب وہ لوگ آ کر آپ کو ماننے کے لئے باہر کھڑے ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کی امانتوں کی فکر تھی سوچیں اس وقت بھی وہ ان کی امانتوں کی فکر میں تھے اور حضرت علی کو اسی وجہ سے اپنے بستر پر لیتایا کہ صبح ان کی امانتیں دے کر ان کو سپورت کر کے پھر بھیرے پیچھے مدینہ آ جانا لہٰذا آپ رات کو ہی اٹھے اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور مٹھی بھار مٹی لے کر ان لوگوں کی طرف پھونک مار دی اور آرام سے ان کے سامنے سے گزر گئے کسی کو بھی آپ نظر نہیں آئے آپ یہاں سے نکل کر سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر پہنچ گئے وہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تیار تھے سارا سامان لیے حضرت ابو بکر سفر کی تمام سامان ان کے پاس تھا رات دونوں بزرگ مکہ سے تقریباً تین میل دور اہز غار میں پہنچے رات کی طریقے میں اور وہاں جا کر غار سور میں جو تین میل کے فاصلے پر تھا رک گئے قیام کیا وہاں رات کی طریقے میں حضرت اسمہ بند ابو بکر گھر سے دے جاتی تھی حضرت عبداللہ بن ابو بکر جو ابو بکر کے بیٹے تھے وہ دن بھر کی مکہ کی خبریاں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو سنا جاتے تھے بتا جاتے تھے اور آمیر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدی کے غلام تھے وہ بکریوں کو چرا کر ریور لے آتے تھے اور بقدرے ضرورت دودھ آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر چلے جاتے تھے تین دن آپ اس غار میں مقیم رہے اس غار میں تین دن آپ نے قیام کیا وہاں مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو سو سرخ اونٹ انعام کے طور پر دیے جائیں گے ایک تو سرخ اونٹ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور آج کل بھی دو ڈھائی لاکھ تین لاکھ کا ایک اونٹ ہے تو اس وقت تو قیمتی اساسہ ہی اونٹ تھا اور وہ بھی پھر سو سرخ اونٹ یعنی بہت ہی بڑا لالچ دیا گیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے دیا جائے گا جہازہ بہت سارے لوگ بہت سارے گروپ بہت سارے ٹولے آپ کو دھوننے کے لئے نکل پڑے اسی میں ایک شخص تھا سراکبن جشم وہ بھی اپنے گھوڑے پر اس لالچ میں سوار ہو گیا اور آپ کے تاکب کے لئے نکل گیا آدھے رستے تک پہنچا تو اس کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور اس نے گھوڑی دوڑائی اور آپ کے پاس پہنچ گیا گھار سے نیچے جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو اس کی گھوڑی یہ دونوں اگلے پاؤں زمین میں تھنس گئے اور وہ اور اس کی گھوڑی موں کے بل گر گئی وہ پھر اٹھا پھر اپنی گھوڑی پر سوار ہوا پھر جیسے ہی چلنے لگا تو پھر اس گھوڑی کے دونوں پاؤں زمین میں تھنس گئے اگلے اور وہ اور گھوڑی موں کے بل گرے پھر تیسری بار سیم یہی وقت کیا ہوا پھر اس نے جیسے ہی گھوڑی کو چلانا شروع کیا پھر گھوڑی کے پاؤں تھنس گئے زمین میں اور وہ موں کے بل گر گیا اس پر وہ سمجھ گیا اس نے فوراں ہی توبہ کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کی درخواست کی اور جان کی امان مانگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ بھی دے دی اور کیسر و کسرہ کے شاہی کنگن پہنے کی بشارت بھی سنائی جو کہ حضرت عمر کے زمانے میں صحیح ثابت ہوئی اس کے بعد آپ نے تین دن کی قیام کے بعد آپ وہاں سے رمانہ ہوئے رستے میں آئے آگے چلتے رہے چلتے رہے تین لوگ تھے اس کافلے میں ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک حضرت ابو وکر تھے ایک رہنمہ انہوں نے راستہ بتانے والا ہائر کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا جو ان کو گائیڈ کر رہا تھا وہ شخص تھا یہ تین لوگ تھے جو اس کافلے میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ آگے چلتے رہے تو آپ کو دور ایک خیمہ نظر آیا وہ خیمہ امی مابد کا تھا آپ وہاں پہنچے اور آپ نے ان سے درخواست کی کہ کوئی کھانے کی چیز ہے ایک گڑی عورت ہی امی مابد تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے شوہر بکرییں سے آنے لے گیا یہ سڑی ہوئی سی کمزور سی بکری کھڑی ہے اس نے کبھی دودھ تو نہیں دیا لیکن آپ دیکھ لیں اگر آپ کو اس سے ملتا ہے دودھ تو جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ نہ صرف آپ سب تینوں نے سیر ہو کر اس دودھ کو پیا بلکہ اس عورت کو بھی برطن آپ نے بھر کرتے دیا سبحان اللہ اس کے بعد آگے آپ آئے تشریف لے جا رہے تھے کہ بریدہ اسلمی اپنے سو اونٹھوں کی لالچ میں ایک شخص تھا یہ بریدہ اسلمی آپ کے پیچھے آ گیا آپ کو پکڑ لیا اس کے ساتھ ستر ساتھی بھی تھے اپنے ستر ساتھیوں کے ساتھ اس نے آپ کو پیچھے سے آ لیا لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات ہوئی بات چیت ہوئی ملاقات ہوئی تو وہ فوراں ہی اپنے ستر ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لیا ہے اور مسلمان ہو گیا یہاں سے پھر آپ کبہ میں تشریف لے آئے کبہ میں آپ نے رئیس گلسوم بن حدام کے گھر میں قیام کیا کچھ روایات میں ہے کہ آپ وہاں چودہ دن رکے کچھ روایات میں ہے کہ آپ نے وہاں صرف تین دن قیام کیا حضرت علی بھی کبہ کی مقام پر ہی آپ کو آ کر مل گئے تھے پیچھے سے یعنی مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو کبہ کے مقام پر آپ کے پاس پہنچ گئے کبہ سے نکلتے ہوئے آخری دن جمعہ کا تھا اس دن آپ نے وہاں مسجد کی بنیاد بھی رکھی جسے اسلام کی مسجد کبہ پہلی مسجد کہلائی اور یہاں آپ نے نکلتے ہوئے جمعہ کی نماز بھی پڑھائی اور یہاں سے نکلتے نکلتے تقریباً سو لوگ تھے جو آپ کے اس کافلے میں شامل ہو چکے تھے اب آپ یہاں آ جائیں تو یہاں سے مدینہ کبہ کی خیام کے بعد آپ مدینہ تشریف لانے لگے مدینہ کی لوگ یہاں بے چینی اور بے تابی سے منتظر آپ کا انتظار کر رہے تھے اس وقت آپ کو پتہ ہے بیلڈنگ کے تو انچی انچی نہیں تھی لیکن خجور کے انچے انچے درخت ضرور تھے لوگ اتنے اشتیاق میں تھے اتنے شوق میں تھے کہ ان خجوروں کے درختوں پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کافلہ ہامی نظر آجائے تو ہم اطلاع دینے والے پہلے بندے بنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں ہمارے شہر میں نیچے لڑکیاں عورتیں دف لیے کھڑی تھی وہ دف بجاتے ہیں ڈھول کی طرح پھول یہ استقبال کے لئے کھڑی تھی لوگ لائنوں میں جوک تر جوک کھڑے تھے پورا مدینہ کا شہر راستے میں امڈ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائیں تو ہم آپ کا استقبال کریں خیر میں نے آپ کو بتایا لوگ خجوروں کے درختوں پر چڑھ کر دیمان آوار آپ کو ڈھونڈ رہے تھے دیکھ رہے تھے تو دور کسی کو نظر آیا کہ دھوان اٹھ رہا ہے اور ایک کافلہ آ رہا ہے گردو بار کا دھوان جیسے گھوڑے اونٹ وغیرہ چلتے ہیں تو ان لوگوں نے چیخنا پکارنا شروع کر دیا اور عورتوں نے دف بجانی شروع کر دی راستے میں استقبال میں سارے لوگ آپ کے کھڑے ہو گئے لائنیں بنا کر اور یہاں آپ کا کافلہ تشریف لارہا تھا مدینہ میں آپ مدینہ میں انٹر ہوئے تو پورا راستہ آپ کے استقبال کے لئے دونوں سائیڈوں سے سجا کر لوگ کھڑے دفیں بجا رہی تھیں لڑکیاں بچیاں گانے گا رہی تھیں آپ کے استقبال کے آپ کو خوشمدید کہنے کے جو آپ لوگوں نے اکثر سنا بھی ہوگا تلال بدرو علینا من سنی آدی ودائی یہ والے خوبصورت ویلکم کے استقبال یہ الفاظ آپ کی شان میں وہ بیان کر رہی تھیں اس کا بہت پیارہ ترجمہ ہے کہ ہم پر چودویں کا چاند طلوع ہوا ان پہاڑوں سے جو ہینسوے جانب ہم پر شکر واجب ہے جب تک کہ اللہ کا نام لیا جائے اے ہم میں آنے والے آپ اطافی آفتہ عمر کے ساتھ آئے لہٰذا وہ خوشی کے ساتھ یہ بجاتی نہیں اور گاتی نہیں یہاں ابنہ علیہ وآلہ وسلم اونٹھنی پر تشریف لا رہے تھے ہر گھر ہر شخص جاتا تھا کہ آپ ہمارے گھر قیام کریں اور پکھائے دہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے آپ ادھر تشریف لائیں آپ ادھر تشریف لائیں ہمارے گھر تشریف لائیں تو آپ سویسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں اونٹھنی کو مت چھڑیں اس کو حکم ہو چکا یہ جہاں رکے گی میں وہیں قیام کروں گا بس ہی جلتی رہی پہلے اس نے سارا چکر لگایا پھر وہ اونٹھنی آ کر حضرت ابو ایوب انساری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تو آپ سویسلم نے فرمایا میں یہیں قیام کروں گا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے اور آپ نے نو مہینے ان کے گھر یہیں قیام کیا یہاں تک بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے یہ حضرت حفشہ کا واقعہ تھا اور مدینہ آپ کی آمد کا واقعہ تھا یہ لیکچر ہمارا دوسرا ہے انشاءاللہ اس سے اگلے لیکچر میں ہم آپ کی مدنی زندگی کو ڈسکس کریں گے یہاں تک آپ ضرور پڑھیں اور سمجھیں کوئی قیسن ہو تو ضرور مجھ سے کیجئے گا اللہ حافظ